بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریا سے ہوں گے آپ دیکھ رہے ہیں یہ میرے پاس پڑا ہوا ہے جل رولر تو یہ بزار سے کسی بھی کاسمیٹک شوپ سے آسانی سے مل جاتا ہے آپ آن لائن بھی منگوا سکتے ہیں تو اس کو استعمال کرنے کا جو طریقہ ہے آج میں آپ کو وہ بتاتی ہوں اور اس سے فیشل بھی بڑے آرام سے کیا جا سکتا ہے آپ اپنی سکن کو اس سے بہت اچھے طریقے سے مساج کر سکتے ہیں یہ اس کا آپ دیکھ رہے ہیں یہ اور کی اور یہ دونوں میں آپ کو دکھاؤں یہ اگر آپ ہاتھ لگائیں تو یہ دونوں تھنڈے ہوتے ہیں جب آپ اپنے فیس پہ ان کو اتنا اپنے پلائے کرنا ہے اتنا اس کو گھمانا ہے کہ یہ آپ کو گرم فیل ہونے لگ جائے تو اس کا کام یہ ہے کہ آپ کی سکن کو لیفٹ کرتا ہے آپ کی وہ جو ایجنگ لائن آ جاتی ہیں ان کو ختم کرتا ہے تو اس کو کوئی بھی آپ نے تیل لے کے تو اس سے مساج کرنا ہے اویل آپ کو کوئی بھی اگر سوٹ کرتا ہے آپ کے پاس کوئی سیرم پڑا ہویا ہے تو لے لیں نہیں پڑا ہوا تو ہم پہلے بناتے ہیں سیرم یہ ہم لیں گے ہمارے پاس ہے زیتون کا تیل وہ لیں گے ایک چمچ کیونکہ ہم نے صرف فیس مساج ہی کرنا ہے تو ہم حاف چمچ بھی لے سکتے ہیں ہاف چمچ یہ لیں گے زیتون کا تیل اور ہاف چمچ ہی اس میں میں ڈالوں گی جو آسمین کا تیل یہ آسمین کے بھولوں کا تیل اور دو اس میں ڈالوں گی میں وائٹومین ای کے کیپسول وائٹومین ای جو ہے وہ ہماری سکین کے لیے بہت فائدے مند ہے اس کو کریں گے اچھے سے مکس اور مکس کرنے کے بعد آپ نے ان دونوں یہ جو ہمارے پاس سیرم بن گیا ہے یہ دیکھیں یہ بہت اچھا سا ہمارے پاس سیرم کی شکل آگئی ہے اب اس کو ہم اٹھائیں گے اپنے پورے فیس پہ ہاتھ سے اپلائی کر دیں گے اور پھر اس کے بعد ہم نے اچھے طریقے سے پہلے اپنے ہاتھ سے اس کو اپلائی کرنا ہے پورے فیس پہ نیک سے اس کے بعد پھر ہم اس کو پکڑیں گے ایسے اور یہ جو ہے اس کو پہلے ہم نے اپنے ماتھے پہ ناک سے لے کے ماتھے کی طرف لے کے جانے ہے یہ ہمارا یہ ایسے اوپر جانے ہے ہم نے اس کو پہلے اُلٹا گھمانا ہے ناک سے ماتھے کی طرف پھر ہم نے اپنی چین جو ہے نیچے جو ہماری ٹھوڑی ہے وہاں سے شروع کرنا ہے اور کان کی طرف لے کے جانے ہے آہستہ آہستہ بلکل آرام رام سے ہے ایسے 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 نہیں گھمانا کسی بھی صورت اس کو ایسے ایسے نہیں گھمانا ہم نے ایسے اوپر کو لے کے جانے ہے کان کی طرف آہستہ آہستہ ناک کے ساتھ آ جائیں گے ناک سے بھی پیچھے کان کی طرف کرتے کرتے پھر ہماری آہستہ کی باری آجے گی تو آہستہ کے نیچے ہم نے ایسے پھیرنا ہے اس کو ایسے آہستہ کے نیچے ٹھیک ہے اور جہاں سے ہمارا ناک شروع ہوتا ہے وہاں سے شروع کریں گے اور یہ ہمارا ماتھے تک ہم جائیں گے یہ ماتھے تک ہم جائیں گے یہ پورے ماتھے پہ یہ آپ سمجھ لیں کہ میرا ماتھا ہے یہ اس کو اوپر اوپر ایسے ایسے پہلے پہلے آپ کو یہ تھنڈا محسوس ہوگا تو آپ سمجھ جائیں کہ ابھی اس کو اور کرنے کی ضرورت ہے جب آپ کو یہ لگے گی یا اس نے ہیٹ پکڑ لیا تو پھر اتنی دیر آپ نے ہر اپنے فیس کے حصے پہ نیک پہ آپ نے نیک سے یہاں سے شروع کرنا ہے یہ نیک ہے یہ اوپر تھوڑی تک آپ نے آنا ہے نیک سے نیچے سے اوپر کو آنا ہے ایسے اس کا یہ ہم نے کر لیا مساج مساج کرنے کے بعد اب باری ہے فیس پیک کی تو چلے بناتے ہیں فیس پیک فیس پیک کے لیے سب سے پہلے ہم لیں گے ملتانی مٹن جو کہ اچھی طرح سے پورڈر بنی ہو یہ میں نے رکھی ہو یہ پیس کے یہ ہم لیں گے اتنی سی بہت ہے یہ ہم نے لے لیا اب اس میں ہم ڈالیں گے ایلو ویرا جل آپ کے پاس فریش ہے فریش ڈالنے نہیں ہیں تو کوئی بات نہیں آپ جوار والی بھی ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہم ایک چمچ ایلو ویرا جل ڈال دیں گے وہ ہے ہمارے پاس وائٹننگ پورڈر یہ میں نے ایک ڈگ بھی میں ڈال کے رکھا ہوئے بازار سے مل رہے گا آپ کو کسی بھی پنشاری کی دکان سے یہ ہے وائٹننگ پورڈر یہ ہم نے ڈالنا ہے ہاں چمچ کے قریب تو یہ تھوڑا سا ایلو ویرا کی ٹھیکنس ہے تو میں اس میں تھوڑا سا چند کترے پانی ڈالتی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو اچھے سے پیسٹ بناتی ہیں یہ ہماری جل تیار ہو گئی ہے فیس پیک جو ہم نے بنایا ہے ملتانی مٹی ایلو ویرا جل اور ہم نے اس میں ڈالا ہے وائٹننگ پورڈر تو اس کو ہم کریں گے اپنے فیس پہ اپلائے جی اس کو پلائے کر کے چھوڑ دیں گے اور اس کو واش کریں گے تھنڈے پانی سے دس سے پندرہ منٹ چھوڑ دیں اور اس کے بعد آپ اپنے فیس کو اپنے جریوں کو جو ہمارے فیس پہ پڑ جاتی ہیں یا وقت سے پہلے جو ہمارے فائن لائن آ جاتی ہیں ان کے لئے یہ والا مساج اور یہ والا فیس پیک بہت بیسٹ ہے ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو اس کا ریزلٹ کیسا لگا اور آپ نے میرا اگر چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ